اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں چند ایک باتیں آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ شیئر کی آج ایک آت بار اور شیئر کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے انہیں دیکھ کر ہی لوگ کہتے ہیں کہ وہ عاشق آ رہے ہیں یہی بڑی بات ہے اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایک ایسی خطاب سے نوازہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ عاشق ہے لیکن انہوں نے ان عاشقوں کو عدب بھی سکھایا ہے ہاں کچھ لوگ جہالت میں اور لاعلمی میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آلہ حضرت پر انگلی اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر روزہ مبارک پر حاضری سے متعلق امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبردار جالی شریف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کی جو سنہری جالیاں ہیں نا اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ خبردار جالی شریف کو بوسا دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف عدب ہے یہ عمل تمہارا بلکہ جالی شریف سے چار ہاتھ فاصلے سے زیادہ قریب نہ جاؤ یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ تم کو اپنے حضور بلائے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے مواجہ اقدس میں جگہ بخشی ان کی نگاہ کرم اگرچہ ہر جگہ تمہاری طرف بھی اب خصوصیت اور اس درجے کے قرب کے ساتھ ہے تو وہ اس کو خلاف عدب سمجھتے ہیں کہ لوگ جالی مبارک کو ہاتھ لگائیں لوگ جہالت میں لاعلمی میں ایسا کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو آلہ حضرت سے بغض رکھتے ہیں وہ انگلی اس عمل کی آلہ حضرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں فتاوہِ رضویہ جلد نمبر دس صفحہ نمبر سیون ہنڈرٹن سکسٹی فائف پر آلہ حضرت نے بڑے واضح طور پر یہ بات امت کے سامنے رکھتی ہے اور پھر تواف اور سجدہ اس کی ممانعت تو میں پہلے ہی آپ کو پچھلے درس میں بتا چکا ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تواف کیا جائے یا پھر سجدہ کیا جائے تو بارحال بات بڑی واضح ہے لیکن وہی بات ہے کہ لوگ اپنے اپنے مسجدوں میں اپنے اپنے مسلکوں کے لوگوں سے ممبر پر جو کچھ سنتے ہیں بغیر تحقیق کیے اسے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کبھی آؤ تو صحیح پڑھو تو صحیح کہ آلہ حضرت کون ہے جانو تو صحیح آلہ حضرت کو پھر تم خود مان جاؤ گے کہ جو ان کے بارے میں کہا گیا وہ بربنائے بغز تھا اور اس میں حقیقت نہیں تھی اور وہ لوگ جو آلہ حضرت کا نام لے کر ایسے فیل کرتے ہیں یا تو وہ اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں یا پیٹ پال رہے ہیں یہ آلہ حضرت تھے باغی بریلوی ہیں نام آلہ حضرت کا لیتے ہیں اور کرتے اپنی ہیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں